اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمين حقیقی تعریف کا محتیق اللہ ہے وہ تمام جہانوں کا رب ہے پیڑ پودوں اور جانوروں کو بھی روزی دیتا ہے نالی کے کیڑوں گھنگوں پتنگوں کو بھی ان کی روزی پہنچاتا ہے اس میں جتنے انسانوں کو پیدا کیا ان سب کی روزی کا زمین پر انتظام کیا رب العالمین انسانوں کو صرف روزی ہی نہیں دیتا اس نے ان کی مادی زندگی یعنی میٹریل لائف اور روحانی زندگی یعنی سپریچول لائف کے بکاس کا ارتقاء کا اور ایولوشن کا بے انتظام کیا وہ رب العالمین ہے وہ رحمان ہے بے پناہ رحمت برسانے والا دنیا میں اس کی رحمت اپنے نافرمانوں کے لئے بھی ہے وہ رحمان ہے وہ خدا کے نماننے والوں کو بھی ہوا پانی روشنی اور دنیا کے وسائل دیتا ہے وہ الرحیم ہے اس کی رحمت لگاتار ہے جو اس کے قانون پر چلتے ہیں انہیں اس کی رحیمیت اس دنیا میں بھی بہتر انجام تک پہنچاتی ہے اور اس دنیا کے بعد بھی رحیمیت ان کے لئے جاری رہتی ہے وہ بدلے کے دن کا انصاف کے دن کا مالک ہے ہر انسان کے لئے اس دنیا میں بھی انصاف اور بدلے کے دن آتے رہتے ہیں اور اس دنیا کے بعد حقیقی انصاف کا دن بھی آئے گا اپنے عمل کی کوشش انسان کے اختیار میں ہے لیکن نتیجہ اور انجام مالک یوم الدین کے ہاتھ میں ہے اس دنیا میں بھی اور اس کے بعد بھی ایاک نعبد و ایاک نستعین ایاک نعبدو ہم صرف تیری ہی بندگی کا اقرار کرتے ہیں ہم تیرے قانون سے ٹکرانے والے ہر قانون کو مسترک کر دیتے ہیں ریجیکٹ کر دیتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین ایاک نعبدو ہم کسی سیاسی مذہبی یا دورتمند شخصیت کے بندے نہیں صرف تیرے بندے ہیں ہم کسی پیر یا ولی کے بندے نہیں صرف تیرے بندے ہیں ہم کسی نبی کی بندگی نہیں کرتے وہ بھی تیرے بندے تھے ہم بھی صرف تیرے ہی بندے ہیں تیرے حکم سے ہم نبی کی اطاعت کرتے ہیں ہم کوئی ایسا حکم نبی سے منصوب نہیں کرتے جو نبی پر نازل ہونے والے تیرے کلام سے ٹکراتا ہے وہ بھی صرف تیرے بندے تھے ہم بھی صرف تیرے بندے ہیں ہم صرف تیرے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں تیرے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرتے ہیں اور ہم دنیا میں موجود لوگوں سے تعاون تو لیتے ہیں لیکن حقیقی مدد کے لیے صرف تجھی کو پکارتے ہیں ہم انہیں بھی مدد کے لیے نہیں پکارتے جو تیرے قدوسی لشکروں میں شامل ہیں جن کے رضا صرف تیری رضا ہے جو تیرے حکم کے بغیر کسی کی براہ راست نہیں سنتے ایہاک نعود و ایہاک نستعین و ایہاک نستعین ہم صرف سوچتے ہی مدد طلب کرتے ہیں اے رب العالمین اے ارحم الرحمین اے مالک یوم الدین اپنے دین کی مدد کرنے میں ہماری مدد فرما تیرے دین کی دعوت کے لیے ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں تیرے کلام کی اشاعت میں ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں ہماری اس سیدھے راستے کی طرف رنمائی کر جو سب سے سیدھا اور شارٹسٹ ہے دین کی دعوت کے کام میں ہمیں اسی سب سے سیدھے راستے سے لے چل دین کی دعوت کے پلاننگ میں ہمارے رنمائی کرنے اپنے کام کو سمجھنے اور اس پر غور و فطر کرنے میں ہماری سب سے سیدھے راستے کی طرف رنمائی کرنے ہمارے دنیا وی کاموں کی پلاننگ اور ان کو کامیابی تک انجام دینے میں ہماری رنمائی فرما اپنی تمام جائز ضرورتوں کو پورے کرنے کے لیے ہماری کوششوں میں ہماری رنمائی کرنے ان لوگوں کے راہ کی طرف رنمائی فرما جن پر تیری نعمتوں کی بارش ہوئی جو دنیا اور آخرت میں کامیاب کیا ان راستوں سے بچا جن پر چلنے والوں پر تیرا قصہ اور غزب ناکل گوا اور جنہوں نے اپنی آخرت تباہ کر لی ان راستوں سے بھی بچا جن پر چلنے والے بھٹک گئے دنیا کی کامیابیوں کی راہ کھو دینے والوں کے راستے سے بھی بچا اور آخرت کی کامیابیوں کی راہ کھو دینے والوں کے راستے سے بھی بچا ان راستوں سے بھی بچا جن پر چل کر لوگ دنیا میں ناکام ہوئے ان راستوں سے بھی بچا جن پر چلنے والے آخرت میں ناکام ہوں گے غیر الموضوب علیہم ولا الضالین